کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر پارا خیر النساء محفوظان الخطا سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کلام کرنے لگتا ہے اللہ عزباللہ کے وہ خطا پر تھی حافظ حدیث رحمت اللہ علیہ وسلم خصوصی فیض راکھل صاحب نے کہ حق بعد دے ڈٹ جانا مقابلہ کرنے پیچھے نہیں ہٹنا چاہے اگے اپنے بگھانے پی خانے جو بھی ہے حق بعد حد حق دے ساتھ دینا جیل دیاں سراختل جانا پوے جیل نو کٹنا پوے تے انہاں قبول کیتے ہیں کیوں یہ علماء دے شہرہ حق دے تے جیل نو کٹنیاں مذرگان دین نے کٹیاں نے امامہ نے کٹیاں نے تکلیفہ اٹھائیاں نے سب کچھ کیتے ہیں لیکن حق دے ساتھ دیتے ہیں تو اینہ حق دے ساتھ دے کے آفد الحدیث رحمت اللہ علیہ دے مشنو قیم کر دیتا ہویا آفد الحدیث رحمت اللہ علیہ فرمان دے حسان میں خود سنے آنکو فرمان دے حسان کہ میں نو روحانی اولاد مقدم جسمانی نو اور اللہ تعالیٰ لینہ نفیض و عطا فرمایا کہ تاریر نال باطل دا سر کلم کرنا تاریر دے نال باطل دا سر کلم کرنا اے خاص آلہ حضرت رحمت اللہ علیہہ نفیض ہے اور بیٹھ کے پھٹی دے پڑھانا دے مدرس دے حافظ دے مفتی بنانے اور اتنا اتنا بہترین کتابہ محفوظیت ہے سیدہ فاطمہ طیبہ طہرہ ہوتے لکھی گئی ہے نا تو اینا کتابہ پڑھنے دنا آپ دا لٹریچر پڑھنے دنا انسان پتا چل جاندہ ہے حق اور باطل دا اور دکٹر صاحب نے جتنا دکٹر کے مقابلہ اس فتنے دا اس دور دے اندر کیتا ہے اے آپ نے حافظ الحدیث اور اللہ حضرت فیضل بریلی انہیں دا فائد ہے دکٹرینے اور اللہ تعالی نے یہ شرف عطا کیتا ہے مولانا شاہ مند نورنیدہ بھی میں مختلف زبانیں دے اندر باطلوں جواب دے دے کوئی انگریز ہے کوئی عربی ہے کوئی فارسی ہے کوئی اردو ہے پنجابی ہے جس زبان دے اندر میں کوئی مخالف باطل اٹھتا ہے اس نے اس طریقے نہ جواب دے دیتا جائے ہمیشہ اندر واسطے مد مقابل نو دیکھنے ہندہ ہے وہ کیسے نرمی نارو مندہ ہے یا سختی نارو مندہ ہے مد مقابل نو دیکھ کے گفتگو کی تیجنگ دیجئے اور جو آپ نے فرمایا ہے کہ خطا پر تھی یا مانگ رہی تھی خطا پر تھی مد مقابل نو دیکھو کہ سامنے کونے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا گستاخ افضل البشر باد الانبیاء افضل البشر باد الانبیاء من حیث الوجو روحانی دورتے بھی جسمانی دورتے بھی خلافت اعتبار ناروی افضل البشر باد الانبیاء انہیں تہین کرنے والے اور حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طہران معصوم بننے والے اے کتنا سخت عقیدہ گھنڈا ہے اوہ دا کلا کمہ وہ کرنے واسطے الفاظ سخت ایسے ہی بولنے تانج اوہ دے ذہن میں جو ایسا بھٹا لگتا ہے جڑن تو اخیر دتا جائے اے طریقہ ہے حضرت فاضل بریلی جتنا مخالف سخت ہو گئے اس طریقے کا جواب دتا جاند ہے جاتا مخالف ایسے کہ معصومیت کہے لے اوہ دا عقیدہ نظریہ باطل ہے اور صدیق اکبر تہین کرنے والے معصومیتہ عقیدہ اس دن میں چرکیا ہے اوہ دے عقیدہ جڑن تو اکھیر نواز نے فرمایا کہ خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا اجتحادی آئی اجتحادی خطا اے امبیاء کلو بھی ثابت ہے اجتحادی خطا صحابہ کلو ثابت ہے اگر اے خطا دی نسبت کرنا مائیسہ باوالتوہین بن دیئے مائیسہ باوالتوہین بن دیئے متفق ان مسئلہ ہے کہ امبیاء تو بعد معصوم کوئی اسی طرح امبیاء تو بعد معصوم کوئی نہیں حضور علیہ السلام جس طرح خادم النبیین اسی طرح خادم المرسلین اسی طرح خادم المعصومین لہذا کسیں معصوم ملنا دوجہاں لفظہ مجھ ان نبی ملنے دے متراتق ہو بیدہ کیوں کہ معصوم صفت نبی دیئے معصوم آخران اے صفت نبی دیئے تو جہاں معصومیت اقیدہ ذہن ہے اوہ دے سامنے پھر درود و سلام دلے انہیں پڑھنا اوہ دے سامنے الفاظ ایسی جیڑا اوہ دہن دے اندر اقیدہ رہا بھوٹا لگا ہویا ہے اوہ سنو اچھی طرح اکھیڑیا جاوے اگر این خطا دی نسبت کرنا تو ہین بن دیئے تو علماء مفسرین نے حضرت دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام دا فیصل اجتحاد دیا اندر انہیں فرمایا کہ دعود علیہ السلام دا فیصلہ خطا دیا سلمان علیہ السلام دا فیصلہ صحیح ہے دعود علیہ السلام نے رجوع کر کے سلمان علیہ السلام دا فیصل انقبول کر لیا علماء مفسرین نے لکھا خطا اجتحاد دیئے اور مولانا نائی مولدین مرادہ بادی رحمت اللہ علیہ انہاں فرمایا ہے خضائد العرفان دے اندر کہ آدم علیہ السلام دی خطا ایتحادی ایتحادی خطا تے ایتحادی خطا جہاں آدم علیہ السلام دے لکھی گئی ہے کہ توہین کوئی نہیں کہ مائشہ بدی خطا ایتحادی لکھی جائے آنکھ جائے توہین کیوں بندی ہے تمام نبیان رسولان کے باپ نے تمام معصومین کے باپ نے آدم علیہ السلام جو انہاں دی توہین نہ ہوئے پھر کس طرح توہین ہو سکتی ہے اور اسی طرح دیکھو ام المومن ناشسلک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حضرت عبیل حضرت عبیل مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی طرف خطا آج تہادی لی نسبت آج تک چلی ہوں دی چہدہ ستی ہیں تو کوئی کسی نہیں ہے کہا اے گستافی ہوگی بید بھی ہوگی ہے بہت بڑی توہین ہوگی ہے کفر تک پہنچ گئے جیڑا عقیدہ مارنہ نعیم و تین مراتان بادی رحمت اللہ علیہ اہدہ عقیدہ ہے وہ ہی اللہ حضرت فادر نے برے لی دیا عقیدہ انہاں دے شکر اطنال خلیفہ نے اور وہ ہی عقیدہ مجدد الافسانی نے وہ ہی تادر صاحب نے غوث سمدانی نے اہی عقیدہ حفظ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ اور اہی عقیدہ پوری امت اسلامیہ دا پوری ملت اسلامیہ دا عقیدہ جیدی ترجمانی دکٹر صاحب نے کیتی اور اہی دے سنیوں اسی مند جس وقت مندہ چلا جائے کبران بیچھو اے آل سنت واسطے انہاں دا وجود جیڑا ایک غریمت ہے اور انہاں دا وجود غریمت ہے ملکتے میں جتے بھی کچھ شیر چاندہ ہے صحابہیں بہوکتا ہے آل بیتنوں کرتا ہے انبیال کرتا ہے انہیں یہ جواب دینے واسطے ہمارے دن کھڑے ہوئے اور حال وقت کرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اہنا صحابت قدم رکھے تو مخالفت ہوندی ہے کہ جنہیں مخالفت نہیں ہوئی عظیم حسطی سب تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تانگ ہوئے ہیں مکہ شریف چھٹ کے مدینے گئے ہیں حضور نے فرمایا جنہ میں ستایا گیا ہے انہاں شاید کسی نبیال ہونستایا گیا ہوئے سب تو عظیم حسطی انہیں ستایا گیا ہے بلرگان دینوں مخالفت کی تھی گئی ہے جے لنوز کیتا گیا ہے اور صورت چڑھایا گیا ہے لیکن حق تو پیچھے نہیں ہتے اے ہی صحابت قدمی ہونا دی اور اے ہی جاکتر صاحب مدد اللہ علیہ دیئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابت قدم رکھے اور آل پورے امت اسلامی آندا انہیں جرے ترجمان آل سننہ دارکھے ہوئے مولا کریم انہیں دے کام دے اندر عمل دے اندر اے برکت دے وے اور جتنی اسابتہ طلبہ اے پڑھا کے اے بنا رہے ہیں اے حقیقتاً شیخ دی جانشینی دے حق دا کر رہے ہیں شیخ اپنے دے یانشینیوں اندر روحانی دور کے جانشینیوں ہیں جرے شیخ دے مشن سے چلے تو شیخ دے مشن جاری رکھے شیخ دے مشن سے چلے تو شیخ دے مشن جاری رکھے اوہ شاہ اپنے شیخ دے جانشینیوں نے حق دا کر دیں تو اللہ تعالی انہیں اس دے اندر قیم دہم رکھے